السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو البینو ریڈ آئیز اینڈ بلیک آئیز کے بارے میں ہے ہمارے بہت ہی پیارے سبسکرائبر مرتجز حسین کی فرمائش کے اوپر میں بنا رہا ہوں جناب آج البینو ریڈ اینڈ بلیک آئیز کے بارے میں بات کروں گا آپ کو البینو ریڈ آئیز بلیک آئیز سپلیٹ اور اس کا بزنس اس وقت کیسے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور آپ کو کیسے بزنس سٹارٹ کرنا ہے البینو کا لوب برڈز کی اندر البینو ریڈ آئیز اینڈ بلیک آئیز کافی مہنگی موٹیشن ہے لیکن اس کا بزنس بہت زیادہ ہائی چل رہا ہے آج کی ویڈیو کے اندر یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے مرتجز بھائی نے بہت ہی آجزانہ طریقے سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہا ہے بھائی آپ نے بہت سارے برڈز رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے البینو بھی رکھا ہوا ہے حالانکہ آپ لوب برڈز کو اتنا پسند نہیں کرتے لیکن آپ نے البینو کیوں رکھا ہوا ہے اور اگر رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ ریڈ آئیز کے بارے میں اس کا بزنس کیسا ہے تو دوستو میں اپنے سبسکرائبر کی بات کو آپ کو پتا ہے ماننے کے بغیر رہ نہیں سکتا آپ بھی مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کر سکتے ہیں تو میں آپ کا انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کچھ وقت ضائع کی ہوئے اپنے ویڈیو کو تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا نام بھی جان لیجئے میرا نام ہے مصطفی علی رندھاوہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں رندھاوہ پیٹس تو دوستو البینو ریڈ آئیز اور البینو بلیک آئیز سب سے پہلے ہم البینو کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ البینو مختلف پرندوں کے اندر ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو بھی سفید پرندہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں لال ہوتے ہیں اسے البینو کا نام دیا جاتا ہے لیکن لوب برڈ کے اندر البینو کی موٹیشن جو ہے نا بالکل وائٹ کلر کی ہے اور اس کے اندر دو کرہاں تین طرح کی موٹیشن ہیں لیکن لوگ زیادہ دو کو ہی جانتے ہیں ایک البینو ریڈ آئیز ایک البینو بلیک آئیز ٹھیک ہو کیا اور تیسری ہوتی ہے سپلٹ البینو سپلٹ ریڈ آئیز ہوتے وہ بلیک آئیز میں ہیں لیکن وہ سپلٹ ہوتے ہیں ریڈ آئیز سے لیکن وہ صرف انہی کو پتہ ہوتا ہے جن کے پاس ہوتے ہیں یا بریڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ دکان پر جائیں گے یا کسی کو سیل کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ بات آپ سے مان کر نہیں لے گا کہ یہ سپلٹ ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دکھنے میں تو وہ بلیک آئیز ہیں وہ تو جب لینگ کریں گے ہیچنگ کریں گے ان میں سے کچھ ریڈ آئیز نکلیں گے کچھ بلیک آئیز نکلیں گے تو آپ مانیں گے کہ ہاں جی یہ سپلٹ ہیں اس طرح اسی لئے دکانداروں کے پاس آپ اگر جائیں گے انہیں کہیں گے یہ ریڈ آئیز کے سپلٹ ہیں تو وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ بلیک آئیز میں یہ ان کو بلیک آئیز کے اندر ہی کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے مرتجیز بھائی آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لئے جو بات میں نے اصل آپ کا آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت لوف برڈز کا بہت ہی عروج چل رہا ہے لیکن میں نے تھوڑے سے لوف برڈز اس لئے رکھی ہوئے ہیں کیونکہ میں ملٹیپل برڈز کو رکھنے پر ترجیح دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ برڈز جو ہے نا ہر طرح کا رکھنا چاہیے صرف ایک برڈ کے اوپر ایک برڈ لور کو نہیں منحصر رہنا چاہیے بلکہ ہر موٹیشن کے برڈ چاہے ایک ایک دو دو تین دن پیر رکھنے چاہیے لیکن ہر طرح کا برڈ رکھنا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہے ایک ہوبی اس کو بزنس ہرگس مت سمجھا کریں اس کو جسٹ ہوبی لیں جب آپ اسے ایزے ہوبی ایزے شوق لیں گے تو آپ اس کے اندر سے بہت سارے ارننگ کریں گے وہ آپ کی پاکٹ منی ہوگی سائیڈ منی ہوگی جبکہ بزنس جیسے ہی شوق کے اندر پیسے آنے لگ جاتے ہیں تو وہ بزنس میں بدل جاتا ہے لیکن کبھی بھی زندگی میں اسے فول ٹیم بزنس سمجھنا ہی نہیں ہے میں نے آل ریڈی اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ یہ آپ کا پارٹ ٹیم بزنس ہی اچھا لگتا ہے یہ ایزے ہوبی ایزے پیٹ ہی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا مرتجز بھائی نیکسٹ بات میں جو آپ کے بارے میں کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ آپ نے پٹھوں سے سٹارٹ کرنا ہے لو برڈ کے بے شک وہ آپ ویسے تو دنیا کا آپ کوئی بھی پرندہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو پٹھے رکھیں تو ہی بہتر ہے نہیں تو بریڈر لوگ بھی بریڈر پیر بھی لوگ رکھتے ہیں لیکن آپ نے البائنو ریڈ ڈائز یا بلیک آئز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سپلٹ ریڈ ڈائز لے لیں یا آپ بلیک آئز لے لیں ان سے سٹارٹ کریں ریڈ ڈائز تھوڑے مشکل ہیں بلیک آئز ایزی ہیں ٹھیک ہو گیا آج کل مارکٹ کے اندر ریڈ ڈائز البائنو ریڈ ڈائز کا جو پٹھا ہے وہ آٹھ سے نو ہزار کا مل رہا ہے جبکہ بلیک آئز کا چار سے پانچ ہزار کا مل رہا ہے اور البائنو سپلٹ مل رہے ہیں چھے سے سات ہزار کے پٹھے بریڈر پیر بلیک آئز میں مل رہا ہے پندرہ سے سولہ ہزار کا اور ریڈ ڈائز میں مل رہا ہے تقریباً تیس سے پانچ ہزار کی رینج کے اندر مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو دو یا تین پیر سے آپ سٹارٹ کریں آپ بلیک آئز یا سپلٹ سے سٹارٹ کریں بہت اچھا بزنس ہے بہت ہائی بزنس چل رہا ہے اس کا اور آپ ہمیشہ پٹھوں سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے مرتجز بھائی آپ نے بھی البائنو کے پٹھے لینے ہیں جہاں سے بھی ملیں آپ کو لیکن آپ نے پٹھے لینے ہیں آٹھ دس بیس پٹھے لے لیں انشاءاللہ نیکس سیزن کے اندر آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کریں گے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ